بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to another video اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ایک اور problem solve کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سلانہ کا wallet چیہاں سلانہ کے لیے کون سا wallet best ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سلانہ کی ویب سیٹ میں بھی آپ کو نظر نہیں آرہا میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو کیوں سلانہ کا wallet download کرنا چاہیے اور ایسا ویڈ میں آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ سلانہ بیس جو سلانہ کا blockchain ہے اس کے سارے کے سارے token آپ اس میں store کر سکتے ہیں صحیح ہے مطلب آپ کو کسی exchange پہ سلانہ یا سلانہ کے token hold کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس wallet کو install کرنے کے بعد اس wallet پہ آپ اپنا account جب بنائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی exchange میں سلانہ یا اس کے پیس پہ جو بھی blockchain کے token بنے ہوئے ان کو hold کرنے کی ضرورت نہیں بنے گی اور سلانہ کا wallet آپ کے پاس کیوں ہونا چاہیے پہلی بات یہ exchange کے wallet جو بھی ہوتے ہیں exchange کے جو بھی ہوتی ہیں ان میں security issues ہوتا ہے کبھی بھی hack ہو سکتی ہے صحیح ہے تو آپ کو اب سلانہ کو اس لیے بھی wallet میں رکھتا جائے دوسری بات ہے کہ اگر آپ long term کے لیے سلانہ کو hold کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو رکھنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سلانہ بیس ٹوکن ہے وہ اس کے پیس پہلی یا آئی سیوں میں participate کرنا ہے تو سب سے پہنے بھی جیز ہے کہ آپ کے پاس سلانہ کا wallet ہونا چاہیے کیونکہ direct exchange بھی تو آپ token بنگوائیں گے نہیں آپ بائننس کے ایٹرس پہ تو بنگوا نہیں سکتے کوئی پریسل کا token کیونکہ وہ ٹوکن ہو سکتے ہیں بائننس پہ list ہی نہ ہو تو exchange کے token سے آپ کسی بھی پریسل میں participate نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تین باتیں تو ہوگی ہوگی چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ائر ڈروپ ویرہ ارن کرتے ہو کوئی بھی free token ارن کرتے ہو سلانہ بیس نیکٹر کا تو وہ بھی آپ اپنے پاس hold کر سکتے ہو اپنے wallet میں مانگوا سکتے ہو تو جیسا بائننس مارچین کے لیے best wallet trust wallet ہے ایتھریم کے لیے my ether skin یا new wallet ہے صحیح ہے اور میٹا ماسک ہے میٹا ماسک کا ہی میں نے آپ کو بتایا ہے فینٹم کا ہی میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ فینٹم کو کیسے آپ نے میٹا ماسک میں رکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کے ویڈیو جو اوپر لنک آ رہا ہے اس پر آپ click کر کے جا کے دیکھ سکتے ہے کیسے فینٹم کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آج جو مین فیمس جو لاکچین ہے سلانہ اس کے wallet کی بات کرتے ہیں سلانہ کے لیے best wallet ہے جی solid wallet اب میں طریقہ بتا دوں یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں جو نہ مطلب کہ ٹوٹوریل دیکھیں پھر جا کے کریے گا ایس او ڈبل ای ٹی solid solid wallet ہے صحیح ہے سلانہ کے لیے اب یہ اس کے ایڈریس سے آج بھی نوٹ دے گئے solid ڈاٹ آئی او صحیح ہے سلانہ ایس پی ایل wallet صحیح ہے اب یہ looking for wallet solana is open source advance wallet solana is recommended to use phantom یا solve fear یہ جو wallets ہیں مستی موبائل کے لیے ہیں تو آپ ان کو ابھی quit کر دیجئے فیلال میں آپ کو online کے بتا رہا ہوں صحیح ہے okay بھی click کریں صحیح ہے اب یہ دیکھیں جی create a new wallet کا option آ رہا ہے آپ نے new wallet جیسی آپ create کریں گے first time آپ آئے ہیں تو آپ کے سامنے یہ phrase generate ہو جائے گی اس کو آپ نے copy کر کے کہیں بھی رکھ دینا ہے صحیح ہے یہ copy کر لے اب اس کو سمالنا ہے کیونکہ next time آپ جب بھی آئیں گے اس پہ تو آپ کو یہ phrase کبھی نہیں ملے گی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں یہ آپ دیکھیں ابھی آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو difference phrase ملے گی اب یہ نہیں کہ آپ ہر دفع آئیں گے تو آپ کو یہی ملے گی ہے آپ دیکھیں اس طرح ہر ڈیفرنٹ آئیے اس میں judge consider metal یہ آ رہا ہے اور پشکری میں یہ آ رہا ہے تو ہم لوگ انہیں یہ phrase مطلب یہ جیسی آپ آئیں گے تو direct آپ کا word سمجھ لے create ہو چکا ہے لیکن نیچے آئیں گے آپ اس میں آپ نے آکے اگر آپ نے click کر لیا ہے save کر لے تو صحیح ہے اگر نہیں ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں backup کی فائل backup کی فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس file open ہو جائے گی اب جب بھی آپ اگر بالفرض بھول جاتے ہے تو آپ کے پاس رہ گا اس کے لئے آپ node پیٹ پہ بھی اس کو لکھ کے رکھ لیں موبائل سے ہیں موبائل سے بھی آپ use کر سکتے ہیں آپ direct اس سے use کر سکتے ہیں node پیٹ پہ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں اس کو save کر لیں صحیح ہے اب نیچے سب سے bottom میں آئیں تو یہاں پہ دو option آ رہے ایک تو continue کا continue اگر آپ نیا wallet create کر لیں اگر آپ کے پاس existence wallet ہے تو آپ restore پہ جائیں گے تو پہلے آپ continue پہ click کریں گے اور یہ phrase جو ہم نے copy کی تھی اس کو ہم دوبارہ paste کر دیں گے صحیح ہے paste کریں گے تو یہاں پہ continue پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہم نے password create کرنا ہے کوئی بھی password بھول جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن phrase نہیں بھولی گا phrase سے آپ wallet کو backup کر سکتے ہو لیکن phrase سے آپ backup کر سکتے ہو password بے شک بھول بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا phrase سے آپ نے اس کو restore کر سکتے ہو صحیح ہے اب یہاں پہ ہم نے create wallet بھی click کرنا ہے password رکھتے ہیں اب جیسی create wallet بھی click کریں گے تو ہمارا wallet successfully create ہو چکا ہے سلانہ کا صحیح ہے اب یہ دیکھیں جی ایڈرس ہے میرا اس میں میں ڈائریک سلانہ کے مین نیٹوٹ ہوں جو ہے نا وہ سلانہ کو آئین ریسیف کر سکتا ہوں صحیح ہے سینڈ بھی کر سکتا ہوں یہ سینڈ کرنے کا button ہے یہ ریسیف کرنے کا button ہے اب اس میں مزید اور چیز کیا ہم کر سکتے ہیں ہم اس میں جی token اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے option یہ پلس کا option نظار ہے یہاں پہ ہم click کریں گے تو کوئی بھی سلانہ کا base کا token نہ ہم اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اوالے token جو ان کے popular token ہے usdt solana ویس اور یہ جتنے بھی token ہیں یہ already اس پہ add ہیں صحیح ہے یہ آپ دیکھیں بہت سائی token اس پہ already add ہیں solana کے network way لیکن اگر آپ چاہ رہے کہ آپ erc 20 token اس پہ ڈالیں تو آپ اس پہ address ڈال سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے manual input اب manual کوئی بھی token آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس پہ token کا contract address ڈالیں گے name ڈالیں گے اور assemble ڈالیں گے تو خود بخود یہ آ جائے گا تو یہ تھا solana wallet کا simple search tutorial ایک چیز میں آپ کو اور بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے یہ export جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کی private کی ادھا reveal ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ صحیح ہے اس کو آپ close کر دیں دوسری بات ہے کہ آپ اس کو sign out کرنا ہے sign out کرنے کے لیے اپنے account پہ جا کے click کرنا ہے click جیسے ہی کریں گے تو یہاں پہ sign out کا option آ جائے گا صحیح ہے سب سے نیچے delete اور log out صحیح ہے import hardware wallet add account کچھ بھی کر سکتے اس میں آپ صحیح ہے اب یہاں پہ token swap کا بھی option ہے صحیح ہے یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ usdt سے کوئی بھی token swap کر سکتے ہیں صحیح ہے اگر آپ solana سے swap کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہاں دا سیم وقت رسوٹ والا سین ہے اچھا ہے اب یہ solana نیان ہے اور اس کے بعد آپ migrate token بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے کوئی بھی token آپ migrate کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ sort token کو sorting بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ پلس کے پلک کر کے میں چاہ رہا ہوں پاپولر ٹوکن جو سب سے میں سیرم اس کو ایڈ کر دوں صحیح ہے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اب یہ تب ہی ایڈ ہوگا کیونکہ میرے اکاؤن میں ہوگا کیونکہ اکاؤن ایم پیٹی ہے یہاں پہ میرا صحیح ہے تو اس پہ ابھی ایڈ نہیں ہو سکتا مجھے اس کے چاہیے ہوں صحیح ہے اب میں اکاؤن میں سائن اوڈ کرتا ہوں اب میں اس اس تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا صحیح ہے یہ ڈائریکٹ سائن اوٹ ہو جائے گا خود بخود سائن اوٹ ہو گیا صحیح ہے اب اگر آپ نیکس ٹائم کبھی لاغ ان کرنے آئے گے تو کیسے لاغ ان کریں گے سب سے پہلے آپ نے اوپر جانا ہے سالٹ ڈوٹ آئی او پہ وہیں آنا ہے اور یہاں پہ نیچے پہلے continue کا ہم نے نیا کریٹ کرتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہوتا ہے restore existing wallet اب restore پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ فریز اپنی ڈالیں گے وہی والی اور یہاں پہ آپ نے password ڈال دینا ہے password بھی کوشش کریں کہ یاد کر لیں صحیح ہے کلک کیا صحیح ہے تو آپ کا wallet آ گیا دوبارہ wallet دوبارہ آ گیا آپ کے سامنے میں دوبارہ lock-in ہو گیا صحیح ہے تو this is what about today's about solana wallet ویڈیو کے solid wallet ہے اس کا next video میں انشاءاللہ میں کچھ اور لے کے آنگا کوشش میں ہی کرتا ہوں کہ آپ کی problem solve کی جائے آپ کو blockchain کے wallets کے بارے میں information ہو ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ کون سا wallet اچھا ہے تو اگر آپ چاہرے کہ کسی بھی network یا ٹوکن کا wallet کو اچھا سا میں آپ کو suggest کہوں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس پہ بتائے گا چینل پر ویڈیو اگر اچھی لگیا تو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت شکل رکھے گا اللہ حافظ